اسلام علیکم وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں مہک سوہیل اور آج پرگرام میں بات کریں گے جس طرح ہماری حکومت اور ہماری حکومتی نمائندے سلام متاثرین کے لیے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیا سلام متاثرین کے لیے اس طرح کام ہو بھی رہے یا نہیں امدادی سرگری میں تو کرتے ہوئے سب دکھائی دے رہے ہیں لیکن کیا امداد سلام متاثرین تک پہنچ بھی رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کو سلام متاثرین ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ان کا وہاں جانا جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا ہے لوگوں نے ان کو واپس لوٹا دیا ہے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیلیکاپٹر سے آٹا پھیک رہے ہیں وہ آٹا سلام متاثرین کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ آٹے کا تھرہ جیسی زمین پہ آ کر گرت ہے وہ پھٹ جاتا ہے ساتھ ہی پچاس پچاس کے نوڈ لوگوں کو دینا اور ان سلام متاثرین کے سامنے بیٹھ کے منڈر وارٹر سے اپنے پیر دھونا اپنے ہاتھ دھونا جن سلام متاثرین کو ساف پینے کا پانی ہی مہیا نہیں ہے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک کسویر جو ہے وہ مریم نواز کے سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جہاں انہوں نے بلیک ڈریس کیا ہوا ہے اپنے آپ کو بلیک ڈریس کیا ہوا ہے بلکل اینجلینہ جولی کی طرح وہاں ایک عورت ہے جو یہ دھوائیاں دے رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جس کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ وہ مجھ سے آکے ملی تو لیکن انہوں نے مجھے کوئی شیئر نہیں دی تو یہ کوئی شیئر نہیں دی یہ ایک بڑا پرسپیکٹیو ہے ایک بڑے جو ہے بڑے پرسپیکٹیو میں بات کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز سلام متاثرین کو پراہم نہیں کی جاری صرف اپنے ایک پرسپشن کریئیٹ کرنے کے لیے کہ ہم سلام متاثرین کیا ہے تو کسی کی بیٹی کا جہز جو سنشکی شادی کے لیے جمع کر رکھتا وہ پورا بہ گیا ہے امدادی سامان جو ہے وہ تک نہیں پہنچا جا رہا کیا امدادی سامان بیچا جا رہا ہے وہ کون سے لوگیں جو سلابی متاثرین کا یہ سلاب کا سامان بیچ رہے ہیں آئی آج پرگرام میں بات کرتے ہیں آج پرگرام میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلیسٹ کمبر زیدی کمبر اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہتر لاکی کھڑا کر دیں گے دیکھیں مہگ اگر کرنٹ سچیشن کا ہم انیلائز کریں تو اس ٹائم جو مہنگائی 15% پر تھی انت آن ثان کے دور میں شیختے تھے یہ لوگ کے مہنگائی ہو رہی ہے وہ مہنگائی اس ٹائم 42% تک گئی ہے اور مفتا اسماعیل کہتے نظر آرہے ہیں کہ یہ دوبارہ ہم 15% پر لیں گے لیکن بازائر فیکٹس ان فگر جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو دیکھنے کہ ابھی جو سلاح کی طبعہ کاری ہیں جو معیشت کا حال ہوا ہے جس طرح سے ہم ابھی ہمارے پاس دو کی ٹانسیکشن تو ہوگی ہے لیکن we have to retent that tone with آپ کہہ سکتے ہیں سود کے ساتھ تو معاشی حالات ہمارے شروع سے ہی خراب تھے عمران خان کے دور میں بھی خراب تھے اور اب تو ورس ہوتے جا رہے ہیں سسٹینیبیلیٹی نہیں ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب تک آپ پولٹیکل انسیبیلیٹی ملک میں رہے گی سیاسی آدم استقام رہے گا تب تک آپ موشی کی اشاریہ آپ کے بہتر نہیں ہو سکے ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کی کوئی معیشت نہیں آگے بڑی جب تک وہاں پہ سیاسی استقام نہ آگیا تو ہمارے ملک میں تجربے اتنے ہو گئے ہیں اس کی 75 سالہ تاریخ میں ہم تجربے دیکھتے آئے ہیں ابھی پھر تجربات ہو رہے ہیں تو انپورچنیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پتہ نہیں سیکھیں گے کب اور کب آگے بڑھیں گے ابھی جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں خلاف کے بعد آپ کو پتہ ہے سبزیاں مارکٹ میں مہنگی ہو گئی ہے لوگوں کی پسلے تباہ ہو گئی ہیں جو تمام جو پسلے تباہ ہونے کے بعد ابھی مارکٹ میں شانٹڈ ہوئی ہے میں خود اپنے گھر کے لئے تین سو روپے تمہار خرید کے لئے ہوں اور میں 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 مارکٹ میں 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 بہت ایسا مجھے ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو سلسلہ نہ رکھنے والا ہے اور چلے جا رہے ہیں مسلسطہ ابھی میں جو گاڑی ڈرائب کر رہا ہوں دو روپے کل حکومت نے فیول منگا کر دی ہے جبکہ سنگری یہ چلا رہے تھے کہ ہم سنے سستہ کرنے جا رہے ہیں تو عام آدمی کے تو بس میں بات ہے ہی نہیں آپ گاڑی میں کم از کم تین ہزار سے کم کا آج کل کوئی فیول نہیں ڈال دے گاڑا بیکوز تین سو چھتے سینترس پر فیول چلا گیا ہے عام آدمی کس طرح اپورٹ کرے گا ہر بندے کے پاس ہائبرٹ گاڑی نہیں ہے تو یہ جو ملکی حالات ہوتے جا رہے ہیں اور یہ گاڑیاں ہی ہم تو یہ میٹرو پالٹن میں بیٹھیں ہیں اسلام آباد میں بیٹھیں ہیں آپ کراچی میں بیٹھیں ہیں تو ہم لوگوں کی گاڑیوں کے مزے لیتے ہیں پاکستان کی آدھی آبادی تو اس سے بھی نیچے آپ کو پتہ ہے غربت کی لکیر سے نیچے جی رہی ہے وہ پاکستان کے پاس سکرانی کے لیے نہیں ہے اسکمبر آپ نے بات کیا کہ آپ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں آپ نے ٹیماتر کی قیمت ہے وہ تین سو بتائی لیکن کراچی کا آپ کو حال بتاؤں وہ پانچ سو روپے کلو ٹیماتر اس وقت مل رہے ہیں سیچویشن بہت ورسٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ہم عوام بھی ایسی ہی ہے کہ عوام جہاں تین ہزار روپے کا ٹینٹ مل رہے تھے وہ پندرہ ہزار روپے کی کر دی ہے پبلک ٹرک یہاں سے دس ہزار یا پندرہ ہزار میں جا رہے تھے وہ پچاس پچاس ہزار روپے میں جا رہے ہیں تو یہاں عوام کا بھی دوسرا خصور یہ بھی ہے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتانیوں کی بات چل رہی ہے آج بھی جو ہے وہ عدالت میں سمات ہوئی لیکن ابھی زمانہ جو ہے وہ توسیح کی جا رہی ہے بار بار جو ہے وہ عمران خان عدالت میں پیش دوتے ہیں لیکن وارن جو ہے وہ باقی ہو جاتا ہے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا چیزیں ہونے والی ہیں سیاست میں ملزم عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ ملزم عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے باب اردوان صاحب نے کہا کہ وہ کوئی میفیر کے فلیٹ میں تو نہیں بیٹھے ہیں وہ یہاں بنی گالا میں آپ مجھے ٹائم دے بارہ بجے تک نبیش کر دیتا ہوں بارہ بجے تک عمران خان صاحب دوبارہ آئے تو جج نے خود پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کوئی اس میں دیپات رہ بھی گئی کھو قدمے میں نہ لگی ہو اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو عبوری زمانہ دے دی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکس پرائم نیسٹر کو بنا دیا ہے دہشتگرد اس دہشتگرد بنانے کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ ہائلائٹ ہو گئے ہیں ان کی خبریں آئی ہیں کہ یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا ہستا ہے ہماری بات پہ پہ ایک سابق وزیراعظم اس ملک میں ایک ایسا بندہ جس کی سب سے بڑی ابھی سب سے زیادہ ووٹ ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو آپ ایسے سائلائن کر رہے ہیں کہ آپ اس پر جو مقدمات نئی بھی بنتے وہ بھی بنا رہے ہیں دہشتگردی کیا عمران خان فلیشن کو لے کے آ گیا تھا کہا عمران خان صاحب کے پاس سے کوئی بم پر آمند ہوا تو آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں دنیا میں آپ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں اور انپورٹنیٹلی ہمارے سیاستان بھی نہیں سیکھے اب تھوڑی سے یہ بانڈری گروہ کروس ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کے اگر آپ بات کریں تو ابھی میں عمران خان کو مورد ازام ٹھرا رہے ہیں کہ ہمارے لئے سرنگ خود کے گئے جس میں ہم گر گئے ہیں انہوں نے معیشہ تباہ کر دیا انہوں نے بڑھا دی ہیں تو ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے سوائے ایک چیز دینے کے کہ عمران خان صاحب کی تمام مسائل کا تمام خصیبت کا وہی ان کے ذمہ ہیں اور پاکستان کی تمام مشکلات ان کے وجہ سے ہیں اگر یہ بات کر رہے ہیں کمبر ان کے لوگ حکومت کر رہے ہیں مسلمی قنون ایک تفاہ نہیں مطابق تفاہ کی ہے بالکل یہی کہ ہنے لگی ہوں تو ان کے ایکسپریئنس تو بہت واست ہے یہ خود کیوں نہیں آکے اوور کم کر لیتے ہیں اتنے تیس سال کے ایکسپریئنس رکھتی ہے نون لیگ شہباز شریف یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے سیاستدانوں سے ایک ہے شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمزور شخص ہم نے اپنے پریم ویر شخص پر لگا دیا ملک میں سب سے بڑی پوسٹ پر کتنا کمزور شخص لگا دیا کہ وہ کسی کے ہاتھوں بھی استعمال ہو جاتا ہے اس پوسٹ پر آپ کو ایسا شخص لگانے کی ضرورت ہے جو پہلے سب سے پہلے خود اہل ہو جس پر خود مقدمے نہ بنے ہو جو خود چودہ عرب سولنہ عرب کی منی لانڈرنگ میں نہ ملابس رہا ہو جس کا اپنا دامن صاحب ہو تو اگر شہباز شریف صاحب کی بات کریں کل تک تو آپ اطالتوں سے زمان لے لیتے نہیں دھک رہے تھے کل تک تو آپ اپنے اوپر سے نیاب کیسز کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور آج آپ ہمارے وزیر آزم ہیں تو عوام کس طرح سے عشب کرے گی؟ عوام تو سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ڈرامہ ہو رہے ہیں ان کے آگے ایک دن ایک شخص کو دہشتگرد بنا دیا جاتا ہے ایک دن ایک شخص کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چور ہے اگلے دن وہ وزیر آزم ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ تماشا جب تک اس ملک میں لگا رہے گا تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا ملک میں اس وقت جو situation ہے ہمارے سلاب متاثرین کی ہمارا ملک آگے بڑھے کیسے جب بھی عوام کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہیلی کوپٹر سے آنٹا پھیکا جا رہا ہے کس طرح پچاس پچاس کے نوٹ ہاتھ میں تھما دیئے ہیں کوئی آواز آرہی ہے نہیں دیکھیں سلاب بلکل آپ کے آواز آرہی ہے مجھے جو آپ سلاب متاثرین کی بات کر رہے ہیں انپورچنیٹلی ہم نے میکنیزم ہی نہیں سیکھا دوہزار دس کے بعد سے پاکستان میں سب سے بڑا سلاب آیا ہے لیکن نٹی ایم کی کیا پرفارمنس ہے پی ٹی ایم میں کی کیا پرفارمنس ہے کیا ہمیں جو کلائمیٹ چینج کا جو فورکاست ہے وہ ہمارے پاس موجود تھی کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم بلڈز آ رہے ہیں ہماری تیاری کیا تھی ہم نے یہ اتارے بنائے میں ہیں ابھی وہ کتنا ریلیف برام کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے انپورچنیٹلی ریلیف ایکٹیوٹیز کندک کی جاری ہیں خود پرمیسٹر کی جانے سے آپ رزق اللہ تھا پھیک رہے ہیں جنہیں ہلیکاپٹر سے پھیک رہے ہیں وہ کس کام کر رہے گا جب وہ گرے گا تو کھانے ہی کسی لائک نہیں رہے گا آپ اچانچ چانچ کے نوٹ لے کے لوگوں سے بفاداریاں مانگ رہے ہیں قرآن پر حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینا یہ خدا رہے ہیں یہ کس قسم کی سیاست ہے آپ منرل واپ کے ایم ایم ایز منرل واٹر سے سلاب متاثرین کے آگے جن کے پاس دونے کا بستر نہیں ہے اپنے پانی سے ہاتھ اور بہت ہو رہے ہیں لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ کس قسم کی ایم 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 ہے ہمارے بھائی تو یہ لوگ یہ کبھی سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ اس طرح ہی جی رہے ہیں جس طرح سے یہ نوے کی دہائی میں تھے یہ اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں انہوں نے سیکھا نہیں ہے اور اب دنیا بڑی چینج ہوگی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ جو ہے آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اب اگر آپ فیک پروفائل بناتے ہیں اگر فیک پکٹر آپ کی جانب سے بنای جاتی ہیں اگر آپ غریبوں میں صرف تصویر کی کشی کے لیے گئے ہیں صرف تصویر اتروانے گئے ہیں تو لوگ عوام بڑی آسانی سے جان جاتے ہیں اس بات سے مجھے آپ کے جانب کے بعد انٹرویو دیکھتی ہے جی کمبر ابھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر مریب نواز کی بڑی گردش کر رہی ہے جہاں انجلین جولی جی ایسان انہوں نے خود کو لباس پہنا ہوا ہے خود کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے اور وہاں ایک خاتون کو گلے لگاتی ہیں خاتون ان کے جانے کے بعد انٹرویو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا ہی تو بہت بڑی بات ہے کچھ نہیں ملا کا مطلب کہ جو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اس صرف دکھاوا ہے دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستان جاتے ہیں آپٹکس کے لیے سوشل ایکٹیویس جو بچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ہلپ نہیں کیا جاتا گورنمنٹ پانکشنریز کی جانب سے جیسا کیا جانا چاہیے کیا جانا چاہیے بے شک تو یہ مسائل بیٹ کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برکل سائٹ پکچر ہے لیکن مسائل ہیں تو ہم ہائلائٹ کہہ رہے ہیں مسائل ہیں تو ہم عوام تک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو امداد پہنچ رہی ہے ان غریبوں کے پاس وہ بھی درست طریقے سے نہیں پہنچ رہی امداد اول تو پہنچ ہی نہیں ہے اور درست طریقے سے نہیں پہنچ رہی تو یہ حکومت کی ناہلی ہے اور کب تک حکومت اس ناہلی کو چھپاتی رہے گی؟ آپ بہتر بلین روپیز چاہیے جیس سے نکلنے کے لیے بہتر بلین کی امداد آگئی ہے اس کا میکنزم کیا ہے کہ وہ کس طرح سے امداد آپ سٹیبیوٹ کریں گے کیا آپ انشور کریں گے کہ وہ ہر متاثرین تک جاری ہے یا نہیں ٹینس کی ضرورت ہے دباؤں کی ضرورت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پکا ہوا خانہ پکنود کی ضرورت ہے تو بہت ساری علاقے ہیں تونسہ میں تو دوبارہ وارننگ دیتی گئی تو شہرہ کی بات کریں تو دوبارہ وارننگ دیتی گئی سلٹ کی ابھی تک وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ابھی تک لوگوں کے پاس بہندے کو بستر دی ہیں سامان ان کا دو چکتا ہے پانی میں گھر ان کے تفاہ ہو گئے ہیں پانی میں لوگ گزار رہے ہیں آسمان تلے اپنی راہت گزار رہے ہیں اور حکومت بھی مجبور ہے بہت ازاستر ہی اتنا بڑ ہے کہ اس کو اوورکم تب تک نہیں کیا جا سکتا جب اب ایک ساتھ کام نہ کیا جائے ایک ماکسیمم تارگیٹڈ ڈیلیف اوپشن نہ ہوتا ہے تو ایک مینز کہ مسائل بہت ساتھ ہیں اور ان پورچنیٹلی ان مسائل کا حال اچھی ایڈیشن ہوتی ہے شباز جنس اب کا جو روٹ تھا شہباز بنجا آپ سپیڈ یا شہباز سپیڈ وہ تو تمام نظر آگیا لوگوں کو اب تو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ شہباز سپیڈ کی سپیڈ اصل میں کتنی ہے اب تو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اصل میں فیصلے کہاں سے کرتے ہیں آپ اپنی میٹنگ سے ہی آپ کے بڑے بھائی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ میں نہیں اس میٹنگ کو مانگتا اس کے بعد وہ تربیدیں آتی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات وہ فل سپورٹ کرتے ہیں تو مسلم لیکنون کو ابھی خود سمجھ نہیں آرہا کہ بیانیاں کیا بنانا مسلم لیکنون جہاں پہ امامی کمبر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی جی کمبر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو فرنس عمران خان کے پاس آئے ہیں عمران خان وہ فرن تقسیم نہیں کریں گے پہلی صورت یہ بھی رکھا رہے ہیں کہ وہ فرن عمران خان تک پہنچیں گے نہیں کچھ فیک کاؤز کی گئی ہیں دوسری جانب شہباز شریف فنس کے اعلان کر چکے ہیں لیکن یہ بھی جا رہا ہے کہ فنس دوست ممالک سے آ رہے ہیں اور اس کو اپنا نام لے کے شہباز شریف نے آگے رکھ دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ فنس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے فنس قریب آپ کے لئے ہمیں انکریج کرنا چاہیے شہباز شریف کے لئے بھی آئے ہیں تو میرا خیال سے اگر وہ اپنے نام سے بھی کرتے ہیں جس مرزا ہم سے کریں بس حسین تک پہنچے دوسری جانب امران خان نے اگر پانچ سو عرب اگر پان کی جاری پانچ عرب کی سوری کہ وہ اکٹھا کیا تو وہ صرف محض اعلانات نہیں ہونے چاہیے وہ عوام تک ان کی رقم پہنچنی چاہیے اور یہ ہماری میڈیا کی ذمینداری ہے اس کو کریں کہ اتنی رقم آئی ہے اور اگر آئی ہے تو کس طرح سے لگائی کہ اس پر سٹوریز کرنی چاہیے تو جو سلاح متاثرین ہیں ان کا حل پہنچنا چاہیے بہت دبائی ہوئی ہے پاکستان میں انپرسیڈنٹڈڈڈ ہے جس طرح سے لوگوں میں خود سواد یا وہاں پہ میں نے دیکھا کس طرح سے لوگوں کا برا حال تھا کھانے وہ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں وہی ایک کپڑے جس میں سے وہ نکلے تھے اس سلاح سے وہی پہنے وہی پہنے ہوئے ہیں رہنے کو خیمہ نہیں ہیں اس کے علاوہ انترالرہ آؤٹبیکس اور آپ کو پتا ہے کہ سلاح کی وجہ سے جو بے باریاں وہاں الگ پھیل دی ہیں تو ایک انپرسیڈٹی ہمارا بلکہ اس طرح میں ایک بڑی بہرانی قیفیت سے گزر رہا ہے ایک عذاب سے گزر رہا ہے اس میں بڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں اس معاملے میں اس فار اس پلڈ ڈس کنسرڈ میرا خلال سے تمام سیاستانوں کو یکجہ ہو کر ان پر سیاستانوں کو نہیں قوم کو یکجہ ہو کر اس کا حل نکالنا چاہیے اور سلاح کو تاثرین کی جلسے ہی ہو سکے آپ مدد کریں آپ کے پروگرام کے طور سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ this is the right time to donate and people are there who are genuinely asking for your help so please help them out ٹھیک ہے کمبر بہت شکریہ thank you so much for your time مزید پروگرام سے اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے voice of nation ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں